اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہِ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں حدیث نمبر ایک یہ سیاستہ میں سے نشائی شریف میں ہے نشائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے یہ دیکھ سکتے ہو بابو غزوہِ تِلْہِن بابو غزوہِ تِلْہِن بابو غزوہِ تِلْہِن کے اندر کئی حدیثیں لکھیں پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرتِ سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے اور سند میں یہ لکھا ہے ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ وسلم لفظِ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے وہ سوبان جو سرکار کے غلام تھے یعنی اے ویسے تو ہم سارے ہی غلام ہیں اور اس وقت میں ہی سارے ہی غلام تھے لیکن آگے دو کیٹا گریز تھی کچھ احرار تھے ہر تھے اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی یہ سوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں خاص طور پر خدمتگار ساتھ رہنے والے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے احرزہم اللہ من النار وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا احرزہم اللہ من النار آگ سے رب انہیں بچائے گا دو زخ میں وہ نہیں جائیں گے دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد احرزہم اللہ من النار رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا ان اس لشکر میں نام و نائی جنت کی ٹکت ہے کون کون سے فرما احرزہم اللہ من النار ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا احرزہم اللہ من النار و احرزہم اللہ من النار دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے اس کا ترجمت الباب غزوة الہند ہے بابو غزوة الہند اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے کس درجہ کی حدیث ہے تو درجہ کے لحاظ سے یہ حدیث حدیثیں صحیح ہیں میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں یعنی یہ خوشخبری اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے اور انہیں اس سلسلے میں پتا ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاحے عمل ارشاد فرمایا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی اس کے اندر لکھا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے تو یہاں باب ہے بلازری کی فتو البلدان میں فتوح سندھ غزوہ ہند فتوح سندھ اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ اس تحقیق میں لفظ سندھ پرانا ہے ہند اس کے بعد استعمال ہوا کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے تو سندھ کو پھر ہند پڑا گیا یعنی سندھ لفظ جو تھا اصل تھا اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے لسکر بھیجا تھا بہرین اور امان میں پندرہ ہجری کو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن عبیل آس سکفی کو اور ان کے بھائی حکم کو جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا فلمہ راجہ الجیش کاتبہ الہ عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے اب آگے کیا حکم ہے فَقَاتَبَ اِلَيْهِ عُمَرَ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یعنی جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا اور یہ جو بہری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے اور یہاں لکھا ہے کہ جو ریپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے یہ زہبین سیج اور علام نوبلہ میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجود پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور اگر ٹھیرا ہوا ہو تو اس کی اتنی ہے بدتاری ہوتی یا بندہ پاگل ہو جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے ابھی میں نہیں بھیجوں گا ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریز کو عراق کی طرف بھیجا یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریز کو اَن يُوَجِّحَا الٰى صِغَرِ الْحِند کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے جو اس نکتہ نظر سے معلومات ضروری تھیں تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ برے سغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا پانی کیسا ہے یہ بیان کیا پھل کیسے ہیں اور چور ڈاکو کے سنداز کے ہیں یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ سارا لسکر بیجنا ہے لوٹی نہ جائیں یہ سارا تفسرہ وہ تفصیلاً حلیٰہ کسی موضوع میں بیان کریں گے تو ساتھ یہ خلاصت دیگا انہوں نے کہنے لگے امیر المومنین زیادہ لسکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے رہنا بھی ہے تو پہلے معلوم تو سارا کر لیں تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنیں کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قلل جیش فیہا ضاعو یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں وہ اصل میں ضاعو ضائع ہو جائے گا لسکر کچھ فتح بھی نہیں ہوگا بندے بھی وہیں رہ جائیں گے لسکر زیادہ چاہیے وہاں کے لئے وَإِنْ قَاسَرُوا جَاعُوا یہ جو جو بھوک ہے پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں پھر وہ بھوکے بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ موتل کر دیا آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ بقیدہ اس کا چوالی سن چوالی سیجری لکھا ہوا ہے تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کے ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مرنا ہے بائیں مرنا ہے سامنے جانا ہے سرکار کو رب نے علمی اتنا دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گلی ہر ہر چپے اور ہر ہر گھڑی کے لیے امت کو جو چاہیے تھا سرکار عطا فرما کے گئے ہیں تو یہ ایک جلک غزوہ ہند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تو اسے چاہیے بڑے فورم پر بیان کرنا چاہیے تو تیس مارچ کو اگر ہم اتنے انتظامات کر سکیں کہ کسی بڑی گراؤن میں اصلا آج آپ آئے ہو تو کسی کو میسج ملا ہے کسی نے بینر پڑا ہے لیکن یہی موضوع آپ جتنا شوق سے سننا چاہتے ہیں اتنا ہی لاکھوں کروڑوں اور بھی سننا چاہتے ہیں ان کو اطلاع ہی نہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ موضوع بھی ممبر پہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے تو اس بنیاد پر میں سوچ رہا تھا کہ ہم عقیدہ توہی سیمینار کے ساتھ جیسے سنی کانفرنس کا ہمارا عنوان ہے اور سنی سیمینار ہم کر چکے ہیں ایسے ہی ہم اس کے ساتھ یا تو غزہ ہند کانفرنس رکھ لیں اور پاکستان زندہ باد کانفرنس رکھ لیں جس میں پوری قوم پوری مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں ان کے لیے سرکار کے اتنے فرمان موجود ہیں تاکہ یہ علم جو صدیوں سے کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو ظاہر کیا جائے ہی تو رسالت آنا لہا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 موسیقی موسیقی